اسلام علیکم ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک پرمنٹ ہارڈی پلانٹ شیئر کروں گی کیسا پلانٹ جس کو آپ دس دن بھی دس سے پندرہ دن بھی پانی نہیں دیں گے تو یہ پلانٹ آپ کا مرے گا نہیں یہ اتنا ہارڈی پلانٹ ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئرز ہو کیجئے گا تو یہاں پہ ہے جی اگاوی کا پلانٹ اگاوی ایک پرمنٹ پلانٹ ہے اور کافی خوبصورت اس کا جو گرینری آپ کے گارڈن میں آئٹ کرتا ہے بہت ہارڈی اور لو منٹینس پلانٹ ہے اس کو آپ اپنے گارڈن میں ضرور گرو کیجئے بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اگر آپ بگنرز ہیں اپنے گارڈنگ کے شروعات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پلانٹ آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ اس پلانٹ سے اپنے گارڈنگ کی شروعات کر سکتے ہیں یہ ایک سرکولنٹ فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اتنا ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو دس سے پندرہ دن بھی پانی نہیں دیں گے تو یہ پلانٹ آپ کا چلتا رہے گا یہ مرے گا نہیں یہ اتنا ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے سرکولنٹ پلانٹ ہوتا ہے تو اس کے پانی کی ریکوارمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی بہت کم پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے اور اگر آپ اس کے سوئل کی بات کریں تو آپ اس کو کسی بھی طرح کی سوئل میں گرو کر سکتے ہیں بینہ پانی کے اور بینہ فٹیلائزر کے یہ پلانٹ چلتا رہتا ہے تو بہت ہی لو منٹینیس اور بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اتنی اس کی دیکھ ریک نہیں کرنی پڑتی بس آپ نے ایک دفعہ لگا دینا ہے اور یہ پلانٹ آپ کا گرو ہوتا رہے گا آپ اس کو دس پندرہ دن بعد بھی پانی دیں گے تو یہ آپ کا پلانٹ جو ہے آپ کو اتنا منٹینیس کرنے پر مجبور نہیں کرے گا تو یہ پلانٹ آپ کسی بھی طرح کے پورٹ میں گرو کر سکتے ہیں میں نے کافی سارا یہ پلانٹ جو ہے اپنی ویسٹ جو ہماری کورڈرنگ کی بوٹلز رہتی ہیں اس میں میں نے گرو کی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چھوٹی سی بوٹل ہے اور اس میں یہ پلانٹ کتنا سارا گرو ہوا ہے اور اس کے اتنے سارے بیبی پلانٹ جو ہیں نکلے میں میں یہ پلانٹ ایک بیبی پلانٹی لے کے آئی تھی دو پلانٹ ایک ویریگیٹڈ ہے اور ایک پلین والی ویرائٹی ہے اس کی بہت ساری ویریگیٹیز میں آتا ہے یہ پلانٹ لیکن میرے پاس یہ دو ویریگیٹڈ ہے اور ایک پلین والی ویریگی ہے تو اس کا بیبی پلانٹ میں لے کے آئی تھی اور ایک سے میں نے کئی سارے پلانٹ جو ہے یہ میں نے بنا لی ہے اور اس کو کافی سارا میں نے پھینکا بھی ہے کیونکہ یہ اتنا سارا گرو ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے پاس اتنی سپیس بھی نہیں رہتی کہ اس پلانٹ کو آپ جو ہے اتنا زیادہ گروہ کر سکیں اور میں نے کافی سارے اپنے فرینڈز میں اس پلانٹ کو گفٹ بھی کیا ہے تو یہ پلانٹ اتنا ہارڈی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے اتنی زیادہ دیکھ رہے کس کی کرنی نہیں پڑتی تو آپ کو یہ پلانٹ نرسری سے بھی مل جاتا ہے اور یہ پلانٹ آپ کو اگر کہیں روڈ سائٹ پہ لگاوا نظر آ جائے یا پارس میں اکثر جو ہے یہ پلانٹ لگاوا نظر آ جاتا ہے تو وہاں سے اس کے آپ ایک سے دو بی بی پلانٹ لے آئیں تو وہ لاکے آپ گروہ کر لیں گے تو آپ کا پلانٹ جو ہے وہ ایک سے کئی سارے پلانٹ کی گروہ ہو جاتے ہیں تو میں نے یہ پلانٹ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا بی بی پلانٹ لے کے آئی تھی اس طریقے سے یہ چھوٹے بی بی پلانٹ سے یہ بڑے ایزیلی پروپوگیٹ ہو جاتا ہے اور یہ اگر زمین میں لگا ہو تو کافی اس کی ہائٹ اونچی چلی جاتی ہے دس سے پندرہ فٹ تک اس پلانٹ کی ہائٹ چلی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ فلار بھی کھلتا ہے اور فلار کے اوپر ہی اس کے چھوٹے چھوٹے بی بی پلانٹ بھی نکلتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کو روڈ بارننگ بہت زیادہ پسند ہے آپ چھوٹے سے پورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری اس کے روڈ جو ہے وہ بنیوے مٹی بالکل ختم ہو چکی ہے اور اتنے سارے اس کے بی بی پلانٹ بھی نکلے ہیں اگر اب میں ان کو نکالوں تو میرے پاس پچاس سارٹ پلانٹ جو ہے مزید بن جائیں گے تو میرے پاس اتنی زیادہ سپیس نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو اسی میں ہی رہنے دیا ہے اور تھوڑے سا آپ نے اس کا یہ دھیان رکھنے کہ اس کے اوپر جو ہے نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں تو آپ جب اس کو گروہ کریں تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے تاکہ آپ کے ہاتھ پہ جو ہے اس کے کانٹے وغیرہ نہ لگیں اگر آپ اس کو رکھ دیں گے تو یہ پلانٹ بڑے ایزیلی گروہ ہوتا رہتا ہے اس پلانٹ کو آپ انڈور اور آؤٹڈور دونوں میں گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں آٹھ سے دس گھنٹے کی دوپ آتی ہے تو بھی یہ پلانٹ بڑے ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے آپ اس کو کسی بھی طرح کے پورٹ میں گروہ کر سکتے ہیں مٹی کے پورٹ میں چاہے تو چاہے کسی ویسٹ میٹیریل میں بھی آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی ہارڈی اور لو منٹینس پلانٹ ہے مانی کی ہم نے بات کر لیا مٹی اس کو بلکل اتنی خاص اس کے لئے پرپیئر نہیں کرنی پڑتی کسی بھی طرح کی مٹی میں یہ پلانٹ بڑے ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے آپ اس کو ضرور اپنے گارڈن میں گروہ کیجئے اگر آپ کو کئی سے اس کا پلانٹ مل جاتا ہے یا آپ اس کو نرسری سے بھی بائے کر سکتے ہیں بہت ہی ہارڈی اور لو منٹینس پلانٹ ہے اس پلانٹ سے آپ اپنے گارڈن کی شروعات کر سکتے ہیں یہ میڈیسنل پلانٹ بھی ہے اس کے میڈیسنل کافی ساری ویلیوز ہیں تو اس پلانٹ کو آپ اپنے گارڈن میں ضرور گروہ کیجئے امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی